اوئیگر مسلمانوں کے خلاف چین کا دمنچکر اور تیج ہوتا جا رہا ہے چین اوئیگر مسلمانوں کو ہر شکربار کو ری ایڈوکیشن کیمپ میں سور کا وانس کھانے کا مجبور کر رہا ہے چین سرکار کی اس ناپاک حرکت کا شکار رہی سیارگل سوتبے نے اس کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اوئیگر مسلمان ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے تو اسے کٹھور سجا دی جاتی ہے یہی نہیں شین جیانگ علاقے میں سور پالنے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے سیارگل نے الجزیرہ کو دیا انٹرویو میں کہا ہر شکربار کو ہمیں سور کا مانس کھانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے انہوں نے جانبوچ کر شکربار کا دن چنا ہے جو مسلموں کے لیے پویتر دن مانا جاتا ہے اگر آپ ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں تو آپ کو کڑی سجا دی جاتی ہے سیارگل سوتبے سویڈن میں چکت سک اور شکچک ہیں حالی میں انہوں نے اپنی ایک کتاب پرکاشت کی ہے اور اس میں اپنے ساتھ ہوئی یادناؤں اور پھٹائی کا جکر بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ میں ایک الگ ویکتی ہوں میرے چاروں طرف ہی نراشہ نظر آتی تھی یعنی شت روپ سے سوکار کرنا بے حد کٹھن ہے چین کے دمن کا شکار رہی ایک اور محلہ بزنس مین زمرید داؤت ہیں جنہیں مارچ دوہزار اٹھاروں میں اور میکی میں پکڑا گیا تھا انہوں نے کہا کہ دو مہینے تک میرے ساتھ کیول پاکستان کے ساتھ سمبندھوں کو لے کر پوچھتا آج ہوتی رہی جو ان کے پتی کا دیش تھا چینی ادھیکاریوں نے نہ کیول سوال پوچھے بلکہ ان کے بچوں کی سنکھیاں، دھرم، قرآن کی پڑھنی کے بارے میں جانکاری مانگی داؤت نے بتایا کہ ایک بار تو انہیں اپنے کیمپ کے پروش ادھیکاریوں سے شوچالے جانے کے لیے دیا کی بھیق مانگنے پڑی انہیں شوچالے تو جانے دیا گیا لیکن ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور پروش ادھیکاری شوچالے تک ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے تھے تو یہ حال ہے چین میں مسلمانوں کا جہاں پر لاغتار چینی سرکار مانوہ ادھیکار کا اُلنگن کرتی رہی ہے تو دوسری طرف امریکہ دنیا بھر میں مانوہ ادھیکار کی دہائی دیتا رہا ہے لیکن اس کا اثر چین پر شاید ہی پڑتا ہے نیوز روم سے ندیم احمد کی رپورٹ سبسکر پر شاید ہی پڑتا ہے